بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Code No. 641 Foundations of Education اس کا last unit ہے that is unit No. 9 and the title of the unit is Problems and Issues of Education in Pakistan اس سے پہلے ہم نے سارے چیزیں ڈسکس کی ایڈوکیشن ہے کیا اس کی فانڈیشن کیا ہونی چاہی ہیں society اور ایڈوکیشن کا حفظ میں کیا تعلق ہے socio-cultural کے حوالے سے ہم نے بات کی economic کے حوالے سے بات کی تو آج اس کے علاوہ different policies کون کون سے آئی ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ policies 100% successful نہیں ہو سکیں all these things we have discussed now we have to talk about the problems and issues of education in Pakistan تو سب سے پہلے introduction کو دیکھ لیتے ہیں introduction میں کیا ہے کہ education یہ سب سے بڑا source ہوتا ہے if you want a positive change in social structure economy, manner, morals of a nation یعنی جو بھی آپ تک دیلی لانا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی چیز آپ کی education ہوتی ہے ٹھیک ہے جب آپ نے قوم کے افراد کو تعلیم یافتہ بنا دی ہے اور یہاں تعلیم یافتہ بنانے سے مراد ڈگریوں کا ڈھیر اگٹھا کرنا نہیں ہے ٹھیک ہے ماسٹرز کر لیا ایم فیل کر لیا پی ایش ڈی کر لی لیکن اگر اس بندے میں سینس اپ یعنی سینس اپیٹریوٹیزم نہیں آ سکی وہ کسی بھی سیچویشن کو انیلائز نہیں کر سکتا اس کی اپروچ انیلیٹیکل اپروچ نہیں ہے اس کو جس سمت میں چلایا چاہتا ہے وہ اسی سمت میں چل پڑتا ہے اس کی اپنی لوجیکل تھنکنگ اس میں ڈیویلپ نہیں ہو سکی ایسے ایم فیل پی ایش ڈی کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایڈوکیشن سے کیا مراد ہے ایڈوکیشن is a positive change in behavior ٹھیک ہے جو بھی آپ کا behavior ہے اس میں positive change آنا چاہیے اس کا پھر فائدہ ہوتا ہے تو پاکستان میں ایڈوکیشن پر ایم فیسائز کیا گیا لائک جیسے پہلے لیکچر میں بات ہوئی تھی کہ کعیدی آزم محمد علی جناہ نے 1947 میں ہی ایک اجلاس بلایا کانفرنس میں آئی ہے ایڈوکیشن کانفرنس آل پاکستان جس میں اس بات کا جائزہ نہیں آگئے کہ ہم تعلیم کو کس طرح بہتر طور پر اس کو لے جا سکتے ہیں سو ایس ویل ایس پرسٹ آف آل پرائیمری ایڈوکیشن is there جو آپ پر یہاں پیج نمبر پر لکھا گیا کہ پرائیمری ایڈوکیشن یہ پانچ سال کے لیے تھی گئی اور پانچ سے نو سال عام طور پر ان بچوں کو پرائیمری ایڈوکیشن میں داخل کیا گیا پھر آپ کی کالج کے ایڈوکیشن آگئی ہائی سکول ایڈوکیشن آگئی سیکنڈری ایڈوکیشن آگئی پھر آنرز ڈگری ماسٹرز دو سال کا یہ ساری ساری اس میں یعنی یہ ایڈوکیشن کے ایک سیکنس اس میں بنا دیا گیا اب نو فرسٹ آف آل ایک دو ہمارا ترڈیشنل ریلیجن سسٹم چل رہا ہے اسلامی کے ایڈوکیشن کا ٹھیک ہے جو آپ کے مدارس ہیں جامعات ہیں اور دینی مدرسے ہیں وہ سارے کی سارے قرآن و سنہ کے مطابق ایک تعلیم دے رہے ہیں لیکن عام جو ہمارا کرکلم ہے اس میں بھی اسلام کی تعلیم کے لیے یہ سارے کی ساری انفرمیشن رکھی گئی ہے اسلامیات کی بک اس میں شامل کی گئی ہے تو یہ چیزیں بھی اس میں شامل کی گئی ہے پھر آپ کی علام اقبال اوپنی یونیویسٹی دیٹھ ایڈوکیشن سٹیبلیشن ایڈوکیشن یہ اس کا مقصد تھا اور آپ ایسے سٹیوڈنٹس یا ایسے لوگ جو کہ کام کر رہے ہیں کسی بھی وجہات کی بنا پر وہ پروپرلی نہیں پڑھ سکتے روم سائل کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو ان کو ایک فیسیلٹی پروائیڈ کی گئے کہ وہ گھر بیٹھے اچھی تعلیم آلہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تھوڑا سا ایفورٹ کر کے now what are the objectives تو objectives میں ہم نے ان پر ور کرنا ہے ایک تو یہ ہے کہ پرائیمری ایڈوکیشن لٹریسی کیا ہے پاپیولیشن ایڈوکیشن انویریمنٹل ایڈوکیشن فیمیل ایڈوکیشن اسلامائزیشن اف ایڈوکیشن ڈسیپلن اون کیمپس سپیشل ایڈوکیشن ڈرگ ایڈوکیشن ان باتوں کو ہم ان پرابلمز ان شوگوں میں کون سی ہیں اور کس طریقے سے ہم ان کو بہتر دور پہ حل کر سکتے ہیں یہ جتنے بھی آپ کے پوائنٹس ہیں تو ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو سیمیلرلی اگر ہم ان میں دیکھیں میں آپ کو جسٹ ایک ایک دو دو لائنز میں بتا دیتا ہوں کہ ان میں ہوگا کیا باقی پھر آگے ان کو سہی طرح ڈسکس بھی کر لیں گے تو پہلی بات ہے یونیورسلائزیشن اور پرائیمری ایڈوکیشن یعنی پرائیمری ایڈوکیشن یہ سب کے لیے ضروری ہو ٹھیک ہے جتنے بھی بچے پانچ سال ہیں ان کے لیے پرائیمری ایڈوکیشن مست ہو اب ہم اس میں کتنے کامیاب ہوئے یہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے لیٹریسی ریٹ آپ کا بڑھانا چاہیے پاپیولیشن ایڈوکیشن میز کہ ہمیں پاپیولیشن کے بارے میں ایڈوکیشن دینی چاہیے لائک اگر پاپیولیشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے بغیر کسی پلاننگ کے تو آپ کے ریسورسز ختم ہوتے جائیں گے اور اس کا بیڈ ایمپیکٹ آپ کی ایکانومی پر پڑھے گا اسی طرح انویرمنٹل ایڈوکیشن آپ کیا جاتی ہے کہ انویرمنٹ کے بارے میں ماحول کی صفائی کے بارے میں شعور پیدا کیا جا سکے پھر فیمل ایڈوکیشن عام طور پر ہمارا سمٹائمز کچھ سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی تعلیم کو معجوب سمجھا جاتا ہے ابھی تو ہر حالات کافی بہتر ہیں تو لیکن اس سلسلے میں بتایا جائے کہ بچیوں کے لیے تعلیم کون سی ضروری ہے اور یہ بات ذہن میں بٹھائی جائے کہ تعلیم جیسے بچوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح بچیوں کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے اسلامائزیشن اف ایڈوکیشن لازمی بات ہے کہ پاکستان کے قیام کا مقصد ہی یہی تھا مسلمانوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہمیں اسلام کی تجربہ داشت جائیے ٹھیک ہے تو اس لیے جو ایڈوکیشن ہے وہ بھی اسلامائزیشن یعنی اسلامی کانسپٹ کے مطابق ہونے چاہیے اس کی کون کون سی ایفرٹس ہوئی ہیں وہ ہم بات کریں گے پھر اگر آپ یونیورسٹیز کالوجیز سکولز میں دیکھیں تو ڈسپلن کا پرابلم عام دور پہ رہتا ہے اب یہ پرابلم ہوتا کیوں ہے کیا اس کی ریزنز ہیں کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے تو یہ سب چیزیں بھی ہم اس میں چیک کریں گے ان کے لئے کون سی ایڈوکیشن ہونے چاہیے کیسے تک ہم کامیاب ہوئے ہیں یہ ڈسکس کیا جائے گا ڈرگ ایڈوکیشن آج کل یویلی آپ دیکھیں کہ عام طور پہ جو سکولز کے کالوجیز کے یونیورسٹیز کے سٹیوڈنٹس ہیں وہ ڈرگز میں انوالو ہیں ٹھیک ہے اور عام طور پہ جس تھریل کے نام پر یا دوستوں کے کہنے پر وہ اس چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں تو جب آپ کا پڑا لکھا یوت اس کامیں ڈرگ ایڈوکیشن کی طرف چلا جائے تو پھر قوم کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا ٹھیک ہے پھر کسی نہ بیرونی حملے کی ضرورت ہے نہ ہی کسی بیرونی دشمن کی ضرورت ہے بس یہ ڈرگز ہی کافی ہے آپ کی قوم کو تباہ کرنے کے لئے تو ڈرگ ایڈوکیشن کیسے ہم نے دینی ہے اس کے یہ ہم ان میں ڈسکس کریں گے اب یہ سارے اوپر جو پوائنٹس ہیں تو ان کا سوسیو اکنومک ڈیویلپنٹ سے کیا تعلق ہے ہیومر ریسورس ڈیویلپنٹ سے کیا تعلق ہے ڈیویلپنٹ پلیننگ سے کیا تعلق ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور پاسیبل سلوشن ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ پاکستان میں ایڈوکیشن کے لحاظ سے ہم کون سے پاسیبل سلوشن نکال سکتے ہیں جو ان پرابلمز کو بہتر دور پہ ٹیکل کر سکے سو بھی بچہ ہے پانچ سال سے چودہ سال کے درمیان تو ایڈوٹی آف دو گورنٹ کہ وہ ان کو ایڈوکیشن پروائیڈ کریں گی اور یہ 1948 میں جو آپ کا جنیٹی نیشن نے پیش کیا تھا جو دہ یونیورسی دیکلیریشن آف ہیومن رائیٹس تو دیریز دہ قوٹیشن یہ ہر ایک کا رائیٹ ہے آپ کسی کو اسے محروم نہیں کر سکتے پھر اس طرح جو ہماری فرسٹ آل پاکستان ایڈوکیشن کانفرنس ہوئی 1947 میں تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ کمپلسری سکولنگ ہے پرائیمری کی جو ہے یہ کمپلسری سکولنگ ہے حکومت خود اس کا انتظام کرے گی پھر 1959 میں ایک کمیشن بنا نیشنل ایڈوکیشن کا انہوں نے بھی یہی بات کہی ٹھیک ہے اور وہاں کا ایک کوٹیشن اس میں دی گئی ہے کہ ان دوز کنٹریز ویرہ مارکٹ انکریز ان نیشنل ویلتھ ایڈوکیشن ویلتھ ایڈوکیشن پلیس پراؤگریس کود بی ڈیٹیڈ فرم دہ ٹائم وین سکولنگ وز میڈ کمپلسری یعنی اگر ہم کسی امیر ملک کی بات کریں ویل اسٹیبلش ملک کی بات کریں تو اس میں ترقیب اہی پر ہوئی ہے جب انہوں نے تعلیم کو کمپلسری کر دیا ہے اب پرائیمری تعلیم ضروری کیوں ہے ٹھیک ہے بس انہوں نے سوچا جا سکتا ہے یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ جو ہائر ایڈوکیشن ہے وہ ضروری ہوتا کہ ہمارے پاس ٹیکنیکل لوگ آئیں اچھے لوگ آئیں شو بہات اچھے آسکیں پرائیمری اس لیے ضروری ہے کہ یہ بیسیکلی آپ کی فانڈیشن ہے ٹھیک ہے آپ کی ایکنومک سوشل کلچرل ڈیویلپمنٹ یہ پرائیمری سے ہی آئے گی یعنی کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ پرائیمری آپ نے نہیں پڑھئی ہوئی اور آگے آپ بیٹرے کر لیں ایم فیل کر لیں پی ایش ڈی کر لیں مست آپ نے پرائیمری پڑھنی ہے یعنی یہ پس دروازہ ہے آپ کا اس سفر پہ روانہ ہونے کے لیے پہلا قدم ہے اس سفر کی طرف اس لیے اس پہ زور دیا گیا پھر اس میں 1972 ایٹی والی جو ایڈوکیشنل پالیسی تھی اس میں یو پی ای یونیورسل پرائیمری ایڈوکیشن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یو پی ای یونیورسل پرائیمری ایڈوکیشن ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے کہا انہیں سوچ راست کر یہ سارا بوائز ایڈرز ان کے لیے تر دی جائے گی پھر 1979 میں آئی انہوں نے 1992 کا رکھا گیا تو ہے یہ تو ساری ایفرٹس آ گئیں لیکن ان سارے پلان ساری ایفرٹس کا نتیجہ کیا نکلا یہاں پہ لکھا ہوا ہے آج تک بھی ہم اس پہ عمل نہیں کر سکے ٹھیک ہے اگرچہ ہروں کو مطا یا پالیسیز بنی ہیں سب کچھ ہوا ہے لیکن آج تک ہم اس کو پروپرلی مینٹین نہیں کر سکے یا پروپرلی اس پہ عمل نہیں کر سکے ٹھیک ہے فینینشل ریسورسز استعمال کیے گئے فیزیکل ریسورسز استعمال کیے گئے کمپینس چلائیں گئی لیکن اس میں جو بڑا مقصد یہ ہے وہ ہے کہ ہم اس کو کوئی پروڈیکٹیو اس میں کوئی پروڈیکٹیویٹی ان شعبوں میں نہیں رہا سکے یعنی کہا ہے کہ یہ جسٹ ایک کتابی باتیں ہی تھیں ہالی پالیسیز ہی بنی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ آگئے اب وجوہات کون کون سی تھیں تو پہلی بات ہوئی ہے کہ امانگ دا ایڈلٹس یعنی جو آپ کی ایڈلٹس ہیں جو والدین ہیں جو بڑے ہیں وہ ان میں جہالت ہے ان میں جو انپڑ ہیں انپڑ اور جاہل یہ دونوں الگ لگ چیز ہیں اس میں سے سمپل آپ یہ یاد رکھیں انپڑ اور جاہل یہ برکل ایک الگ لگ چیز ہیں ایک بندہ پی ایش ڈی بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ جاہل بھی ہو سکتا ہے اور ایک شخص انپڑ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو شعور ہو سکتا ہے جیسے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو انپڑ والدین ہوتے ہیں ان کی زیادہ ایفورٹس ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ یہ ہمارے بچے پڑ جائیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے لیک آف کانفیڈنس اینڈ کوپریشن یعنی ہم جو بھی پولیسی بنتی ہے ہماری عوام کو اس پر اعتماد نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس کی ڈیفرنٹ ریزنز ہیں وہ آپ کو بتائیے سامڈانز یہ ہے کہ ان کی ایمپلیمنٹیشن سے اترا نہیں ہوتی تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں وہ پروفرلی اس پر کانفیڈنس ہی ان کا نہیں ہوتا اس سے رہی ہے کہ آپ کو کوپریشن نہیں ہوتا سکول کے درمیان لوکل ایٹھرڈیس کے درمیان کمیونٹی کے درمیان یعنی جو آبادی ہے جو سکول ہے ان کے درمیان آپ اس میں کوئی رابطہ نہیں ہے پھر ریسورسز ہمارے پاس نہیں ہیں کہ سامڈانز پولیسیز ایسی بنائی جاتی ہیں کہ جو پریکٹیکلی اپلیگیبل ہی نہیں ہوتی ٹھیک ہے فاریزم پل اگر یہ کہہ دیے جائے کہ جی سارے بچوں کو ہم سکول میں لے کے آئیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کمیونٹی کی ہے جس کمیونٹی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کی ایکنومی کنڈیشنز بھی تو دیکھنی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ایسے گھر بھی تو موجود ہیں کہ پانچ سال کا بچہ چھ سال کا بچہ سات سال کا بچہ وہ ورکشاپ پہ جاتا ہے وہاں پہ اس کو مزدوری ملتی ہے وہ پیسہ گھر لاتا ہے پھر اس گھر میں روٹی بکتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے پالیسی وہی کامیاب ہوگی جو ان ریل ریل سیچویشن کو سامنے رکھ کے بنائی جائے پھر اس میں یہ ایک سپر ویر ایویویشن نہیں ہوتی پالیسی بنا دی جاتی ہیں لیکن ایمپلیمنٹ بھی کر دی جاتی ہیں لیکن ایمپلیمنٹیشن کے بعد اس کی ایویویشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ان ایفیٹس کو منیمائز کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایویشن پر اعتماد بڑھایا جائے ٹھیک ہے یعنی ایویشن عام جو ہمارا بندہ عام مزدور عام شخص وہ اس بات اس کا ذہنی طور پر وہ بلکل کلیر ہو کہ ایویشن واقعہ ہی ایک سرمایہ کاری ہے ایک انویسٹمنٹ ہے اگر آج وہ اپنے بچوں کو ایویشن پر لگا رہے تو آنے والے وقت میں اس کو اس کا فائدہ بھی ہوگا انٹیڈ کیریکلم آپ کو ہونا چاہیے بسنا بجائے اس کے کہ ایسا کیریکلم ہو جس کا ریئر لائف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جس سے ان کی نیڈز پوری ہوں وہ آپ یوز کریں اور اگزسٹنگ فیسیلٹیز ان کو آپ اویل کریں یعنی آرہی جو ہمارے پاس بلڈنگز ہیں ٹیچرز ہیں ان کو یوز کیا جا سکے نون فارمل سسٹم یہ ڈاک کیا جا سکے کوپریٹیو اور فرنڈلی ایٹیچوٹ ہو سپیچلی ٹیچرز کا ایڈمیسٹریشن کا ٹورڈز دا پیرنٹس ٹورڈز دا سوسائٹی انسینٹیو دیے جائیں ٹھیک ہے انسینٹیو کون سے ہو سکتا ہے سکولرشپ کی صورت میں ہو سکتا ہے اسی طرح کوئی اور انحام دیا جا سکتا ہے پھر سکول شیڈیول یہ نہ فلیکسیبل نہ ہو اور ایڈمیشنز پورا سال ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک بچے کا کہتا ہے کہ نہیں میں صبح تو نہیں آسکتا میں شام کے وقت آسکتا ہوں تو اس طرح بنایا جائے کہ تھوڑا سا فلیکسیبل شیڈیول ہو تاکہ اس کیجول کے مطابق وہ تھوڑا سا ان کی پرابلمز بھی سال ہوں اور وہ ساتھ ایڈیوکیشن بھی یوز کر سکیں اس طرح سٹیگنیشن نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ وہ پروسس چلتے رہنا چاہیے پھر لوکل لینگویج میں آپ سارے کا سارا اگر آپ ڈلیوری کریں گے تو اس کا بہت اچھا امپیکٹ ہوگا اگر آپ بچے کی لوکل لینگویج پنجابی ہے سندھی ہے بلوچی ہے ہم اس کو انگریزی پڑھا رہے ہیں تو کیوں ہوگے ٹھیک ہے شاید وہ کچھ توتے کی طرح رٹلے لفظ لیکن اس کی اس کا کامپریہنشل لیول کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکے گا ٹھیک ہے اب آتے ہیں لٹریسی کی طرف تو لٹریسی وی آر دا اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہیومن ریسورسز کی ڈیویلپمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے کسی بھی معاشرے میں نہ تو سونا چاندی کام آتا ہے بلکہ وہ امرسن کی ایک پوئم بھی ہے کہ سونا چاندی کام ہی آتا بلکہ افراد ہوتے ہیں جو پوئم کو بناتے ہیں تو اس لیے ہیومن ڈیویلپنٹ ہیومن ریسورسز ڈیویلپنٹ اس پہ ہم نے توجہ دینی ہے تو یوں پی اس کے ذریعے یہ سارے کا سارا ہم لیٹریسی کو ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کوالٹی ایڈیوکیشن جب ہوگی تو لیٹریسی آپ کی خود با خود انکریز ہوگی یا بڑھے گی اب what is لیٹریسی ٹھیک ہے لیٹریسی کیا ہے تو جو سادہ سیڈیفنیشن کی گئی ہیں جو سادہ سیڈیفنیشن وہ یہ والی ہے the ability to read a simple letter in any language with understanding ٹھیک ہے ایسی بھی زبان میں آپ ایک سادہ خط اگر آپ پڑھ دیتے ہیں تو it means you are literate ٹھیک ہے اور آج کل کی جو لیٹریسی کی ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ a person who can learn unlearn and relearn learn mean سیکھ سکتا ہے unlearn mean بھلا سکتا ہے اس چیز کو چھوڑ سکتا ہے relearn mean اس کو knowledge کو fresh کر سکتا ہے یعنی آج کے دور میں اگر ہم کہتے ہیں کہ پڑا لکھا کونس ہے تو پڑا لکھا کونس ہے first of all کوئی بھی نئی ٹیکنیک آتی ہے وہ اس کو سیکھ لیتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ جو میرا سیکھا ہوا knowledge اب یہ کسی کام کا نہیں ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے علاوہ continuously اپنی professional development بے توجہ دیتا ہے تو he is a literate person ٹھیک ہے پھر یہاں پہ آپ پہ لٹریسی جو شو ہوئے ہیں فیڈرل بیور کو نے یہ کیا تھا تو یہ یہاں پر بتائے گئے آپ کو پھر اس میں لٹریسی اینڈ میس ایڈوکیشن کمیشن ٹھیک ہے تو یہ آپ نے انہوں نے بھی کوشش کی انہیں سو اکاس میں پھر یہ ڈیفرینٹ جو فیفت ویئر پلان اٹھا انہیں سو اتر سے انہیں سو انہیں سو پاس سیلے کے انہیں سو بانوے تک لیکن کیا ہوا کہ ہم اس پر اس ٹارگٹ کو بھی صحیح طریقے سے اچیب نہیں کر سکیں وجہ کیا تھی پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے ذرائع نہیں تھے کہ ہم اس ریٹریسی کمپیئن کو جاری رہ سکیں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ شروع میں بڑے جوش و فروش سے اس پر کام ہوتا ہے اور یہ ایزا انڈویجول بھی ہمارے ساتھ مسئلہ ہے اور ایزا نیشن بھی ہمارے ساتھ مسئلہ ہے یعنی شروع میں ہم بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اور بڑی امنگ کے ساتھ ہم پورے کا پورا سسٹم چلاتے ہیں ہفتہ چلا دو ہفتے جوش و وقت ازرتا جاتا ہے ہماری موٹیویشن بھی کام ہوتی جاتی ہمارا جوش و جذبہ بھی تھنڈا ہو جاتا ہے کرتے کرتے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے شروع میں اس کو اس طریقے سے اندازہ کیا جائے جیسے اسلام میں بھی اس چیز کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو مثال کی طور پر آپ نے روٹین بنایئی تھی صبح اٹھ کے میں دو رکھت چار رکھت نحجت کے پڑھ دیں اب یہ نہیں کہ ایک دن تو سولہ رکھتے ہیں پڑھ گئے یا بیس نوافر رکھتے ہیں نوافر کے ادا کر دی ہیں افتہ ایک چلا افتہ بعد جناب ایک بھی نہیں پڑھ رہے ٹھیک ہے اسی طرح جو آپ کو ہونا چاہیے وہ لوجیکل بیس پہ ہونا چاہیے پراپر طریقے سے ہونا چاہیے اس کی لوجیکل فونڈیشن ہونی چاہیے اور سوچ چاہیے کہ آج سے ہم پانچ سال بعد دس سال بعد اس کو چلا بھی سکیں گے یا نہیں چلا سکیں گے ٹھیک ہے اس لئے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو continue نہیں رکھا جا سکا اگلا پوائنٹ میں نے آپ آرے نہیں بتا دیا موٹیویشن اور انتھیوزیزم شروع میں ہوتی آرمین ہو جاتی ہے فیننیشل ریسورس نہیں ہے سکریپٹ کا مسئلہ ہے اور انسینٹیوز نہیں دیے اوبر کام تو یہ کر سکتے ہیں کہ جو ایڈلٹ ہیں وہ خود فنڈ ریس کریں ٹھیک ہے پھر اس میں پاٹسپییٹ کریں اس سے رہی ہے کہ لیٹریٹس کو اچھی جابز دی جائیں پھر منی جنریٹنگ پروجیکٹ یا وکیشن یہ اس میں شامل کیے جا سکیں فیننیشل سپورٹ دی جو جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو فیننیشل سپورٹ کیا جائے تاکہ وہ دوسرے انپورڈوں کو بڑھا سکیں اور فیمیل سینٹرز وہ الگ خاص طور پر جو دہی علاقے ہیں وہاں پہ ان کی ضروریات پوری کی جائے اور لوکل نیڈز ان کو پورا کیا جا سکے اور سٹیونٹس کو شامل کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں ٹھیک ہے جیسے چائنا میں ہے اور کافی سار ممالک میں ہے کہ وہاں پہ کوئی سٹیونٹ ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں شروع کے ایک سال یا دو سال ان کو کسی ہارڈ ایلیا میں بھیجا جاتا ہے جہاں پہ فیسیلٹیز نہیں ہوتی وہاں پہ ٹائم لگاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو شہروں میں یا وہاں پہ رجیسٹ کیا جاتا ہے تو اس طرح اگر کوئی سکیم یہاں پہ ہو جائے تو یہ اس میں بہتر ہے پہ 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 تیز سے بڑھ رہی ہے عبدال حکیم 1995 وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان 32.5 ملین in 1947 and 1995 it stands at 130 ملین 32 ملین کہاں اور 130 ملین کہاں تو اس میں سے totally increase ہو رہا ہے اب آپ کی population education کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ population awareness دے رہے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو ٹھیک ہے کون سا awareness آپ کو یہ بتاتے ہیں سکیں گی educational facilities آپ کو provide نہیں کی جا سکیں گی تو یہ سارے کا سارا یہاں پہ یہ table دیا گیا ہے اس کو آپ دیکھ لیں اور اندازہ کرنے کی growth rate کیسے increase ہو ہے تو یہ سارا table اس میں پورا 2004 تک یہاں پہ دیا گیا ہے اب now population growth تو ہو گئی اب اس کے نقصانات کیا ہیں پہلی تو نقصان ہے آپ کی economic growth کام ہو جائے گی ٹھیک ہے insufficient food ہے زیادہ زیادہ لوگوں کے دازمی باتیں کو پرات مہیا کرنا مشکیل ہے پھر ایک economic standard of the people عام لوگ ہیں ان کے economic standard وہ نیچے آ جائیں گے ٹھیک ہے پھر social problems آپ کی ہوں گے overcrowded ness جب ہو گی تو آپ کے national resources وہ کام ہوتے جائیں گے اب ان کو ان خطرات سے بچنے کے لیے ڈی رہا ڈی فرنٹ میتھرڈ لوگوں کو awareness دی جائے ان کو بتایا جائے تھوڑا سا شعور دیا جائے اس طریقے سے ان کو بہتر بنا سکتے ہیں now there is environmental education environmental education کون سی ہے جو ہمارے ماہول کے مطاب ہی یعنی مثال ہم اندہ دھند درختوں کی کٹائی کر رہے ہیں اگر آپ اشماری علاقہ جان میں چلے جائیں پشمیر میں چلے جائیں تو جنگلات کی تباہی ہم لوگ کر رہے ہیں ٹھیک اسی طرح یہ ہے کہ آپ یہ سی لگ چلے جائیں جہاں پی فیکٹریز ہیں تو وہاں پی فیکٹریز کا ویسٹ میٹیریل ہے وہ آوازیوں میں چھوڑا گیا ہے نالوں میں ڈال دی جاتا ہے سارے کی سارے چیزیں ہمارے لئے خطرہ ہیں ٹھیک ہے اب اس میں جہاں پہ کچھ اگزمپل دیوئی ہیں جو میں آر ایڈی ہوتا ہے فیصلہ بات سے سب اگزمپل دیوئی ہیں یہ ہم بسکس کر چکے ہیں اب ہم نے کیا چیز دینی ہے ہم نے لوگوں کو ایک ویرنس دینی ہے کہ یہ چیزیں انسانی صحت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طوف آئیں ہمیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے یوز کرنا چاہیے بچوں کی تعلیم اب اس میں بھی شروع سے زور دیا جاتا رہا ہے کلچرل ریزن کی وجہ سے ان کی تعلیم پر توجہ نہیں دی گئی لیکن اس میں 1973 میں انہیں کہ کوئی آپ نے مرد عورت بچہ بچے کی تفریق نہیں کرنی سب کو تعلیم دے نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس میں آفٹر انڈیپیننس 1947 میں جب ہم آزاد ہوئے تو نیشنل ایڈیوکیشن پالیسی بنائی گی اس میں بھی اس چیز کا رکھا گیا کہ خواتین کی تعلیم بچوں بھی تعلیم یہ ہم ظہور اس میں کریں گے اور یہ ایک ایکنومی کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ اگر تعلیم یافتہ خاتون گھر میں موجود ہے تو اگر تعلیم یافتہ خاندان آپ کا موجود میں آئے گا ٹھیک ہے اس میں بھی یہ ہے کہ ہم دیرہ کنسپٹ کچھ کنسپٹ یہ ہے کہ جو فیمل ایجوکیشن ہے اس میں خالی یعنی کوکنگ ہو گیا سوئنگ ہو گیا گھر کے کام کاج ہو گیا بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے اس میں وغیرہ ان کی کیسے تربیت خیار رکھنا ہے ٹھیک ہے مہمانوں سے کیسے پیش آنا ہے یہ چیز ہے لیکن دوسرے کو کہ نئی ہر شبے میں آگیا ہونا چاہیے یہ دیپینڈ کرتا دیپینڈ کرتے لیکن بنیادی دور پہ اچھا انسان بنانا یہ ہمارا ایجوکیشن کا مقصد ہونا چاہیے ٹھیک ہے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جب بھی آپ تربیت کر رہے ہیں بچہ ہے یا بچی ہے اس کو یہ نہ سوچیں کہ یہ بچہ ہے بچی ہے آپ نے اچھا انسان اس معاشرے کو پروائیڈ کرنا ہے ایک اچھا انسان باعتماد انسان ٹھیک ہے جو اپنے آپ پہ گروسہ کر سکتے ہو جو کسی کا مختاج نہ ہو ٹھیک ہے اس کو پروائیڈ کرنا ہے اسلامیزیشن آف ایجوکیشن جیسے بات ہوئی کہ قیام پاکستان کا مقصد ہی رہی تھا کہ ایجوکیشن میں ہم نے اسلام کے رسولوں کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے تو اسلام کا قانون وہی ہے کہ تعلیم حاصل کرنا سب مرد عورتوں پر لازمی ہے اور کون سی تعلیم بنیادی تعلیم اسلام کی بنیادی تعلیم وہ سب پر لازمی ہے آپ اٹھنے بیٹھنے کا انداز نماز کے مسائل وضو کے مسائل اور جو آپ کے عقائد ہیں ان کے بارے مسائل یہ ایسی چیزیں کہ یہ سب کے لیے ضرور ہی ہے اب اس میں شروع میں جیسے عام طور پر بچوں کو مکتب میں بھیجا جاتا ہے تو اسی طرح یہ کہ مورل اور ریلیجیس ٹریننگ یہ گھر میں سٹارٹ ہو جانی چاہیے پھر آپ کو مدارس میں بھیجا جاتا ہے تو اس طرح یہ اسلامائزیشن آف ایڈوکیشن ہم کی کوشش کی جانی چاہیے سو ملکی صدہ پر کافی کوششیں ہوئی ہیں کافی حکومتوں نے یہ کوششیں کی ہیں لیکن ہم ابھی تک اس جیس کو کافی دور ہیں اور جنرل زیاء الحق ان کے دور میں کافی ایسے امام بھرتی کی گیا ٹھیک ہے ان کو ایک کمیشن جونیر کمیشن آفیسر کے طور پہ ان کو بھرتی کیا گیا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ کچھ کوششیں ہوئی ہیں اب نیچ جو مرک ہے ٹاپک دیسیپلن ہون کی ایمپس کے ہمارا سکول ہے یونیویسٹی ہے کالیجز ہیں تو وہاں پہ دیسیپلن کا پرابلم سلوکات آ جاتا ہے اور اس میں ان کے جو ریسرچ ہے نائنٹین نائنٹی میں کیا تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سٹیپلن کامیاب ہونا چاہتے ہیں سب پہلی بات یہ کہ اس کی زندگی ایک دیسیپلن لائف ہونی چاہی ہے ٹھیک ہے لیکن انفرچون ہمارا جو یونیویسٹی کے ریکارڈ ہیں اکثر اوقات کلیشیز ہوتی ہیں سٹیوڈنٹس کے درمیان ہوتی سٹیوڈنٹس کے ساتھ ہوتی ہیں یونیویسٹی انمیسٹریشن کے ساتھ ہوتی ہیں گورنمنٹ کے خلاف ہوتی ہیں مقامی آبادی کے ساتھ کلیشیز چل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ سٹیوڈنٹس کا رول یعنی چاہے وہ پوزیٹیو ہو چاہے نیگیٹیو ہو اس کو ہم کبھی بھی نیگیٹ نہیں کر سکتے پاکستان کی مثال لے اس سٹیوڈنٹس کا بہت بڑا رول ہے اسرہ ایوب خان کے تحریک چلی تھی اس میں پھر بھٹو کے دور میں جو سٹیوڈنٹس تنظیمے بنے سٹیوڈنٹس نے پولیٹکس میں حصہ لیا تو انہوں نے کیا ہو ہے کہ تاریخ کا دھارہ مور دی ہے ٹھیک ہے اب اس میں سمٹ ٹائمز اب سٹیوڈنٹس کی وجہ کیا ہوتی ہے مجھوات ہم آگے دیکھیں گے لیکن بیسیکلی عام طور پر چونکہ ان کی کوئی پروپر گائیڈنس نہیں ہوتی سمٹ ٹائمز سیلیبس کا کوئی آگے آؤٹکم نظر نہیں آ رہا ہوتا سمٹ ٹائمز انیونیویسٹی کے انیونیسٹی تر پر ان کا بیہیویور ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ایشوز پیدا ہوتے ٹھیک ہے اسی طرح فریڈم آف ہی رہنا ہوتا ہے تو سام آف تک کازیز جو یہاں پر موجود ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہماری ایم لیس ہے ٹھیک ہے ہمارے جو سٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ ٹھیک ہے آپ ایم فیل کر رہے ہیں پی ایش ڈی کر رہے ہیں میٹ کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے تو مقصد بڑے سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے جی ڈگری لینی ہے نوکری اصل کرنی ہے پروفیسر بننا ہے لیکچر بننا ہے ٹیچر بننا ہے یہ مقصد ہے ٹھیک ہے یہ کوئی بہت کام ہوگی جن کے ذہن میں ہو کہ ہم نے اس ایجوکیشن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے ہم نے ایک کامیاب انسان بننا ہے ہم نے معاشرے کے لیے ایک مصبت سوچ رکھنے والا فرد بننا ہے یہ بہت کم آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے اگلی بات یہ ہے کہ ڈیڈیکیشن نہیں ہے کس وجہ سے سوشل اور فینینشل پرابلم کی وجہ سے سوشل پرابلم کیا ہے کہ جب آپ کا بچہ دیکھتا ہے کہ کے دوری ہم ہوتا ہے یعنی وہاں پہ نظم و زبط کی پابندی نہیں کی جا سکتی کوئی ڈیریکشن نہیں ہے اکیڈیمک لائف کی اسی طرح یہ کورس نہیں ہے جو سٹیوڈنٹس کی سائکولوجیکل نیڈز کو پورا کر سکیں ٹھیک ہے نا عام طور بھی یہ سمجھتے ہیں ٹیچرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہم نے سلیوز پورا کور کروا دیا سمجھا دیا نوٹس دے دیا بڑھا دیا بڑھا سر سو ہو ہے ایک چلی سائکولوجیکل نیڈز یہ بہت ضروری ہیں ان کی فول 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 فیلمنٹ بہت ضروری ہے بڑا ہے کالیج کا سٹیوڈنٹ ہے یونیسٹی کا سٹیوڈنٹ ہے سائکولوجیکل نیڈز یہ بہت ضروری ہیں ٹھیک ہے پھر اس میں ہے کہ یہ نہیں ہوتی یعنی جو بھی آپ حاصل کر ہے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور پھر کوئی ایکسٹر کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ نیڈیویٹیو سائیٹ پہ نیڈیویٹیو سائیٹ پھر اس طرح پیرنٹ کا انٹریکشن کالجز یا سکولز میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے پھر سام ٹائمز چیلڈرن کی پروپرلی ان کی اپ برنگنگ نہیں ہوتی یہ لازمی بات ہے کہ پہلی تربیہ تو گھر کی ہی آگے پھر سمجھ کے ان کو پڑھانا اس چیز کی کمی ہوتی یہ بھی ایک ریزن ہے پھر پولیٹیکل انویرمنٹ اور پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی یعنی ایک دم کیا سے کیا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی امپیکٹ حالات پر پڑھتا ہے پھر یہ ہے کہ سٹیوڈنٹس ان کا افیلییشن ہوتا ہے کس نے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اب جب افیلیشن ہوگا تو وہ لازمی بات ہے گفتگو کریں گے بحث مباحثہ کریں گے فلان ٹھیک ہے فلان نے یہ کیا اس سے پھر کلیشیز نکلتی ہیں اور ہمارے پولیٹیشن یا لیڈرز وہ بچوں کو استعمال کرتے ہیں استعمال بھی رہتے ہیں پھر یہ سٹوڈنٹ یونین دیکھیں یہاں پہ ہماری یونین بنتی ہیں عام طور پہ جو مقصد ہی ہوتا اس کا ہی ہوتا کہ کام ہے اس کے خلاف چاہنا ہے تو کیا کبھی سٹوڈنٹ یونین نے یہ تجابیز پیش کی ہیں کہ ہمیں یہ سیلیبس پڑھا جائے ہماری ہوتا ہے غیر متعلقہ چیزوں کے بارے میں ہم چلے جاتے ہیں پھر سٹوڈنٹ کے درمیان کوارڈینیشن نہیں ہے کوارڈینیشن یونین جو ایک ریسپیکٹ کا جذبہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے اس کی بھی ڈیفرینٹ وجوہات ہیں اور ان کو کور کرنا چاہیے پھر اس میں یہ ہے کہ ہم جب سٹوڈنٹ سوچلی یا اگھٹے ہو رہی ہوتے تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا اس کا میں پتا نہیں ہوتا ٹھیک ہے پھر اس میں ریو ریو ریونٹیشن ریکنسٹرکشن آف تھوڑٹ وہ نہیں ہوتی یعنی جو تھوڑٹ آپ لے کے آئے ہیں تو اسی تھوڑٹ کے ساتھ یعنی انیویسٹی میں چار سال چھ سال گزار دیتے ہیں کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے جس میں آپ کی ان تھوڑٹ کو بہتر بنایا جا سکے یا ان کو اچھا سمجھا یعنی اس میں بہتری لائی جا سکے کلچر کے بارے میں ہی پتا ہوتا پھر میڈیا آپ کا ریڈیو ٹیلی بھی انٹرنیٹ آج کل اس کے نیگٹیو ایفیکٹس ہیں یہ اس کا اثر ہے پھر سپیشل ایڈیوکیشن کی بات کرتے ہیں سپیشل ایڈیوکیشن میں ڈیفرنٹ قسم کی آپ کی ڈیسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں وہ پیچھے ڈیسکس کر چکے اچھے طریقے سے وہ یونٹ آف دیکھ لیجیے گا اس کے لیے پھر یہ ایوی ڈی پی انٹرنیشنل ایر اپ ڈیسیبل پرسن انیس پیسی میں ہوا گیا پھر یونٹی نیشن نے اس کو ڈیکلیر کیا ایڈیوکیشن ٹھیک ہے یہ ایسی ہوا پھر یہ ایک تعداد ہے پاکستان مینج لوگ تھے ان کے بارے میں اور آگے جو پوائنٹ ہے وہ ہے ڈرگ ایڈیوکیشن اس کے بارے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے بہت سے سٹیڈنٹ سٹیز میں پڑھے ہو ہیں اور اس میں جو یہ سارے اس کام میں شامل ہیں ٹھیک ہے اب ان سے بچنے کا ضرور بچنے کا کیا طریق ہے بچنے کا سمیتے کہ ان میں کوئی چینج آرہی ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں پراپر لی اس کو ٹریٹ کریں پس پس آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں اور اگری بات یہ ہے کہ حکومت کا اچھا اکدام نہیں ہوگا یعنی بجائے اس کے نظر رکھنے کہ آپ بیس کیا جا سکتا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا اکثر سائز ہے تو یہ questions بھی سارے ہم discuss کر چکے ہیں بیبیلیوگرافی یہ بھی آپ پڑھ لیا کریں باقی نیٹ سے بھی اس ریلیٹی انفرمیشن آپ کو مل جائے گی سو ہوفولی یہ چیپٹر ہمارا لاسٹ تھا انشاءاللہ ان آپ کو کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اس کا جواب دے دی جائے گا ان اس چینل بھی سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو ملیں گی تینک یو ویڈیو ویڈیو ورحمت اللہ وبری پہ